لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر انتہائی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ لاہور ڈائیسز کے آج بیشپ سبسٹین فرانسز شاہ کا عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ان کے بتیجے نے بیشپ سبسٹین شاہ کی امام پر ایجوکیشن بارڈ میں کرپشن کی انتہا کر رکھی تھی جس کی بنیاد پر لاہور ڈائیسز کے بہت سارے فادر صحبان نے پاپ کو خط لکھا اور ای میل بھیجی اور اس نے بیشپ سبسٹین فرانسز شاہ کی کرپشن اور بد انوانی کا تذکرہ کیا جس کی بنیاد پر بیشپ سبسٹین شاہ کا نوٹس محصول ہوا تو اس کے جواب میں بیشپ سبسٹین شاہ نے واضح طور پر ایک لیٹر کی ذریعے اپنا بیان دیا کہ اگر میرے اوپر کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے اس اہدے سے ہٹا دیا جائے کرپشن ثابت ہونے کے بعد بیشپ سبسٹین شاہ کا اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بہت سارے فادر صحبان کی دعاوں اور بددعاوں کے نتیجہ میں آج بیشپ سبسٹین فرانسز شاہ کو اہدے سے ہاتھ دھونا پڑا ہے آج بیشپ سبسٹین شاہ کو لاہور ڈائیسز کے اہدے سے ہٹائے جانے کے بعد ان کی جگہ کراسی سے اور آج بیشپ بینی ماریو کروز لاہور ڈائیسز کی نئے مزری بیشپ ہوں کے جبکہ معلوم ہوا ہے کہ لاہور ڈائیسز کے لیے نے بیشپ کی انتخابات کے لیے ڈاکٹر اندریازٹ احمد بیشپ اور فیصلہ بات لاہور ڈائیسز کی نئے آج بیشپ کا اہدہ سنبھالیں گے ایک ذرائع کے مطابق کچھ لے کئی مہینوں سے بیشپ سبسٹین شاہ کی کرپشن کا چرشہ فادر صحبان اور منار صحبان کے درمیان ہو رہا تھا نتیجہ یہ نکلا کے بالا کھر بیشپ سبسٹین شاہ پر کرپشن ثابت ہونے کے بعد انہیں اہدے سے ہٹا دیا گیا ہے بیشپ سبسٹین شاہ کی کرپشن کے بارے میں عام تذکرہ ہے کہ انہوں نے چرش پروکٹیوں کو پروکٹ کرنے کے لیے اپنے اکتیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اپنے بھتیجی اور بھائی کے نام پر اکم ٹرانسفر کروائی جبکہ ان کے ذریعے کیتھلک ایڈوگیشن پورڈ میں کرپشن کی بیشپ سبسٹین شاہ اس وقت امریکہ میں اپنا مستقل تیام کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں لاہور ڈائیسز کے کچھ فادر سہوان اور دیگر کا خیال تھا کہ بیشپ سبسٹین شاہ واپس پاکستان آئیں گے لیکن بیشپ سبسٹین شاہ میں اپنا بہتر مستقل بنانے کے لیے مکمل طور پر امریکہ میں رہائش رکھیں گے